ناظرین السلام علیکم آئیے ڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات شہر حیدرباد کی محکم پولیس کے ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک جناب محمد تاج الدین احمد نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ شہر میں بروز اتوار آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن کے چلتے ٹریفنگ زورو پر رہنے والی ہے اور ایسے میں شہر میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی بھی میٹنگ رکھی گئی ہے لہٰذا مختلف عزلہ سے آنے والے مندوبین کی سہولت کے خاطر محکمہ ٹریفک پولیس نے سٹی انٹری پوائنٹ سے مقام جلسہ پہنچانے کے لیے سڑکوں پر جگہ جگہ ایرو مارکس کا احتمام کیا ہے تاکہ لوگ آسانی سے اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہوئے اپنے اپنے مقام تک پہنچ جائیں اور ٹریفک بھی جام ہونے سے بچ جائے 11 فیبرواری یعنی سنڈے ڈے آفٹر ٹھومارو ہیدرباد سٹی میں دو میجر ایویٹس کا آغاز ہونے والا ہے جو ایک ہے ایکزبیشن اور دوسرا جو ایسے کی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کا میٹنگ تو یہ دو میٹنگ میں ہر سال کا ریکارڈ کے لحاظ سے ہم لوگ اس بار سنڈے کو ایکزبیشن میں مور دین مول لیک پبلک کو ایکسپٹ کر رہے کیونکہ لاس سنڈے میں جو ایسے کی تقریباً 93-95000 کے بیچ میں تھے جو لوگ اٹینڈ کرے ایکزبیشن کو آئے لوگ تو اس دو ایویٹس کو آنے والوں کے لیے ٹرافک کے طرف سے جو ایسے کی وہ لوگ کو سہولت کرنے کے لیے وہ لوگ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ٹرافک پولیس ہیدرباد کے طرف سے جانے سے یہ جو بھی ایویٹس کو جو لوگ آ رہے ہیں ان لوگ کے لیے دو پارکنگ ایریاس لٹکے ایک جو اسے کی یہ ہے جو دارو سلام کے بازو گوشہ مہل پبلک سٹیڈیم اور اس کے بعد میں نام پر لکھا پبلک گارڈنس ہے تو یہ جو میٹنگ کو جو اس ایک جو مہاراسترہ سے اور کرناڈکہ سے جو بھی محبوب نگر نظام آباد میتک آدل آباد خریم نگر ورنگل نلگونہ یہ جو بھی ایریاس سے جوہار ہے یعنی آل ہیدرباد کے جو انٹری پائنٹس ہیں جہاں پر انٹر ہو رہے وہاں سے سائنیج بورٹس بتاتے ہیں یہ لوگ کو آسانی سے جیسے بیتو ڈینی کنفیوزن یہ لوگ پارکنگ ایریاس کو پہنچنے کا ہم انتظام کرے اور اس انتظام کے باوجود جو پارکنگ ایریاس سے بھی اور یہ لوگ دارو سلام پہنچے جیسا ڈیلیگیٹس کو رینج کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس ڈیلیگیٹس کے ذریعے جیسے جو بھی لوگ آگئے بیتو ڈینی کنفیوزن میٹنگ پائنٹس پر پہنچ سکتے ہیں تو گزاریس ہمارے ساتھ پولیس کے طرف سے یہ ہے کہ کہ جو بھی پارکنگ ایریاس ہیں پارکنگ پلیسے سالات کریں وہاں ہی پر پارکنگ کریں یہ ٹو ویلرز فور ویلرز جو روڈ پہ رکھ رہے ہیں امیڈیٹی جو اسے کو ویکلز کو لفٹ کیا جائے گا جو ڈیزنگلیٹس پہ اگر پارکنگ نہیں کر رہے ہیں جو بھی ویکلز روڈ پہ جیسے کے ہے تو وہ ویکلز کو سیز کیا جائے گا اور آپ کو ویکلز کو واپس لینے میں کم از کم ایک دن کا ٹائم آپ کا ضائع ہوگا تو ہم ٹرافک پولیس سے گزارش کر رہے ہیں بار بار ایک دو دن پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کی یہ پارکنگ ایریاس ہے اور دارو سلام کے جو اس سے پہلے میٹنگ جب ہوتے تھے تو ہم پان منڈی اور دارو سلام کے جو گراؤنڈ سے روڈ سے وہاں پر جیسے کی پارکنگ کرنے کا آرینجمنٹ ہوتا تھا تو اب گراؤنڈ سے جو بھی گراؤنڈ سے دارو سلام کے اطراف جو بھی روڈز ہے جیسے پان منڈی روڈ اور دارو سلام کے سامنے والا روڈ جو بھی روڈز ہے وہاں پر اس بار پارکنگ نہیں کی جائے گی وہ جو بھی روڈز ہے وہ روڈز کو جیسے کی ایک منار مجید کے پاس جیسے کی ٹرافک کو ڈیوٹ کیا جائے گا وہاں پر وہیکلار مومنٹ نہیں رہے گا اور جو اسے کدھر پیٹرل پمپ والاس کا پیٹرل پمپ ہے وہاں پر بھی روڈ بلوک کیا جائے گا وہاں سے بھی جو اسے کی ویکل کی انٹری اندھر نہیں دی جائے گی اور ہم جو اسے یہ جو بیگم بزار کے طرف سے جو آ رہے ہیں وہ لوگ سے بھی گزارش ہے کہ روڈ بہت نیارو ہے روڈ پر جو اسے کی اپنی ویکل پارک نہ کریں اور سائنیجز ہر پارکنگ پلیس کے لیے کلیر سائنیجز دیا جا رہا ہے تو آپ اس پارکنگ پلیسز کو یوز کریں یوز کر کے جو اس پارکنگ پلیسز کے ذریعے اپنا پرسکر آپ نے اپنا آپنا آسان بنائی اپنا پیانے تو جو گیا گیا دارس اللہ پرکنگ نہیں ہے دارس اللہ کے اندر جو دردہ میٹنگ اگر کوئی اپیکٹن ڈیلیگیٹ ہے جو دو بجے تین بجھ چار وجے سے پہلے آ رہے ہیں وہ لوگ دارس اللہ کے اندر جائیں گے ورنہ دارو سلام کے اندر کسی کا انٹری نہیں ہے رسٹک سے آنے والوں کے لئے بارڈرز پر آپ سائنیز کی کچھ بات کر رہے ہیں سائنیز بارڈرز بتائیں سائنیز بارڈرز دیکھو اپنے کو شمشاباز تھی آنے ادھر کرناڈکا کرنول سے جو آنے والے ہیں ان لوگ کے لئے شمشاباز یا راجندرنگر انگر اینورسٹری سے سائنیز بتائیں گے وہ لوگ کو سائنیز بتا ہوئے پبلک گارڈن تک پہنچائیں گے جو لوگ ناکپور، آدھل آباد، نزام آباد سے آرہے ہیں ان کے لئے بھی پیارڈرز کے آگے سے سائنیز بتاتے ہیں وہ لوگ کو یہاں تک لائیں گے جو لوگ ورنگل اور نلگونہ سے آرہے ہیں وہ لوگ کو بھی سائنیز بتاتے ہیں وہ لوگ کو گوشا مین سٹیڈیم کو لائیں گے بامبیا ہیوے بامبیا ہیوے کو سائنیز بتاتے ہیں جس ہی پکا ہے وہ لوگ کو اپنا پبلک گارڈن نامبلی تک لائیں گے